موسیقی جب تک اللہ والے نیک بندے دنیا میں رہتے ہیں ستنے دبے ہوئے رہتے ہیں ان کی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی کہ وہ وہ ہے لیکن جب یہ اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں تو فتنے امرنے لگتے ہیں یہ حادثہ دلوں کو ہلا کر رکھنے والا لیکن قرآن کا فرمان ہے کل نفس انسائی قتل موت ہر نفس کو موت کا حساب چکنا ہے مفسرین نے لکھا ذائقہ یا تو مکہ ہوتا ہے یا تو کروا ہوتا ہے دو قسم کا ہے عامال اچھے ہوں گے موت بھی مٹھی آئے گی عامال پڑھوے ہوں گے تو موت بھی کڑھوی آئے گی اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے جمعہ کا مبارک دن ہو اور مبارک ساتھیں ہو جس میں خدای پر وردگار نے اپنے نیٹ بندے کو اپنے پاس بلا لیا ہے ان کے حق میں قرآن مختلف کریں عیسیٰ نے سواب کا احتمام کریں ہمارے اس علاقے میں بھی حضرت کی آمد چار پان سال قبل ہوئی تھی جس میں اکثر لوگوں نے حضرت کو دیکھا اور دنوار والے حضرت کی نام سے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہمیشہ تنوار ہوا کرتی تھے نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے اور پنجاز ایسا علاقہ ہے ان کی آباؤ اجداد نے اس ملک کی آزادی کے لیے بڑی قربانیتی ہے احرار تنظیم ہے جو باز میں جا کر پڑو اس ملک میں بھی قائم ہوئی لیکن اس ملک میں اس تنظیم کو باقی لکھنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے پنجاز جو کفرستان کا علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی تعداد انتہائی کب ہے ایسی جگہ پر ریکٹر پنجاز میں جو کارنامی حضرت نے انجام دیئے ہیں اسے بیانی کی آزادی وقت بہت زیادہ دلکھا ہے ہم خود پنجاز گئے تھے ابھی تقریباً علاقہ سے پہلے دس لوگوں کا وقت تھا جس نے علاقے کے مسجد کے ذمہ داروی تھے وہاں پہنچنے پر حضرت نے جو مہمان نوازی کی اور ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا ہمیں خود شرم میں سوس ہو رہی تھی کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی اور جس کا کوئی ملک میں دردبا ہو وہ اس طرح کا آنے والے مہمانوں کے ساتھ اکرام اور احساس کرتا ہے اور ایک ملکبہ کشمیر میں مرزائیوں نے قادیانیوں نے ایک کانفرنس رکھا اور قادیانیوں کے تعلق سے تمام مسالک کا متقبہ فیصلہ ہے کہ یہ کافر ہیں حضرت نے اس موقع پر کشمیر کے وزیر عالم کو خط لکھ کر دینا مفتی سعید کو کہ آپ کے علاقے میں آپ کے صوبے میں ملزائی کانفرنس کر رہے ہیں اگر آپ نے اس پر بدغم نہیں لگا آپ نے اسے نہیں رکھا تو پنجاب کے جیانوں کے ساتھ ہم کشمیر پہنچیں گے اور احتجاج کریں گے وہ احتجاج اکراف پر اثر رہا انتجاجات کے اثرات دیکھئے ہیں حکومتیں ہی لاتی ہیں قادیانیت پر ختم نبوت پر جو کام کیا ہے وہ تاریخی اور پسالی کام علامہ عزوان شاہ تشمیری علیہ الرحمن یہ دارلوم کے بہت بڑے محدیس گزرے ہیں اور حدیث پر اتنا فرم انہیں تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں اس کے بعد ایسا محدیس پر لنے ہو خاتم المحدیسین کہاں ہیں اور ان کے شاگل بھی پوری دنیا میں پھیلے ان کا انتقال ہو گیا خواب دیکھنے والوں نے خواب دیکھا فرمایا حضرت کیا معاملہ ہوا اور انہیں فرمایا کہ میرے عامال تو بہت سارے تھے جو لوگ کہتے تھے کہ دارلوم کا محدیس ہیں اتنے شاگل ہیں اور یہ ایک عمل ہے اور تقوی اور پرہنسگاری کا امان ہے لیکن میری مغفرت کی جو اجاب نہیں وہ یہ ہے کہ ختم نقوت کی حفاظت میں میں جو ایام لائے تھے اللہ ہوا اداعج نے پسند آئی اللہ نے اس کے بدلے میری مغفرت کرتی حضرت علیہ الرحمہ بھی پنجاب کے علاقے میں خادیانیوں کی قبر توڑنے میں اور خادیانیوں کا خاتمہ کرنے میں جو کردان ادا کیا ہے اس کے لیے لمبی تفصیل مفتروں کی ضرورت ان کے لڑکے ہیں مولانا عثمان صاحب البرانوی وہ بھی یہاں تشریف رہے ہیں وہ بھی کئی سال مرزائیوں کے مسئلے میں جیل میں جیل کی سلاحوں میں رہے ہیں تو یہ وہ خاندان ہے جس خاندان میں اس ملک کے لیے بڑی فرمانیت اور ہم نے وہاں رہ کر دیکھا تین چار دن گزارے مختلف سفروں میں حضرت کے ساتھ رہنے کا موقع ملا تحجد کا احتمام نمازوں کا احتمام اور چہرے میں اللہ نے مرانیت دی تھی اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کے درداد کو بلند فرمائیں گے اور اعلیٰ اللہین میں مقام نصیب فرمائیں گے آپ سے بھی نرخواست ہیں کہ علماء جب چلے لاتے ہیں ان کے پیچھے رہنے والے جو علماء ہیں ان کی قدر کریں ان کا ادوہ احترام کریں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں تاکہ جو ہے آخرت میں ہمارے ساتھ بھی بھرائی کا معاملہ ہو اور یہ پہلے ملک کے لیے اور خصوصاً پنجاب کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے اس موقع پر ہمیں ان کی اولاد کے ساتھ اظہار تازیت کرنی چاہیے میں بھی اور آپ بھی اور ہماری پوری تیم جو ہے حیرت مولانا عثمان صاحب الکھانی دامت برقاتوں کے حق میں اظہار تازیت پیش کرتی ہے اللہ تعالیٰ انسوک کو سبر جمیل نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ پنجاب کی علاقی کے لیے اور پر ملک کے لیے حضرت کا عمل بدل اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے موسیقی